مارکٹ کو سفایہ کر دیا گیا کراچی کے ایمیجنہ روڈ پر جہاں آٹھ نو دس محرم الحرام کے جلوس کے لیے گزرگاہوں کے اطراف تمام تر دکانوں اور شارہوں اور گلیوں کو سیل کیا گیا ہے وہیں سخت سیکیوریٹی کے باوجود یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایمیجنہ روڈ پر واقعے ایمپریس مارکٹ میں نقبزنی کی واردات ہوئی ہے ملزمان بیس دکانوں کے تالت کٹ کر نقبزنی لے اڑے ہیں صدر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر سیل ایمپریس مارکٹ کی دکانوں کو لوٹ لیا گیا ہے بتائی جا رہا ہے کہ ملزمان نے بیس دکانوں کو لوٹا ہے تالیک آتی ہیں اور نقبزنی لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں سیکیوریٹی اداروں پر بڑا سوالیا نشان آٹھ نو اور دس محرم الحرام جہاں پہلے ہی سیکیوریٹی قدشات ظاہر کیے جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فول پروف سیکیوریٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور جلوس کی گزرگاہوں اور وہ تمام تر گلیاں اور دکانیں جو کہ جلوس کی گزرگاہ پہ موجود ہیں وہاں پر سکھ سیکیوریٹی اقدامات اور انتظامات کیے گئے ہیں تقریباً چار ہزار سے زائد پولیس اہلکار تاہینات کیے جائیں گے اعتراف میں صدر ایمیجنر روڈ پر واقعے ایمپریس مارکٹ جس کی بیس دکانوں کا صفایہ چوروں کی جانب سے کر دیا گیا ہے اسی پر کچھ مزید افصالات حاصل کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز کامران جلیل سے کامران جلیل بتائیے گا کہ سیل ایمپریس مارکٹ کی دکانوں کو لوٹ لیا گیا ہے کیا اب تک بات سامنے آئی ہے کتنے ملزمان تھے اور کس طرح سے ان دکانوں کو لوٹا گیا ہے آج مورمون حرام کے جلوسوں کی گزرگاؤں کے اعتراف میں جو آتی ہیں چھوٹی بڑی مارکٹ تھی جو رات پہ انتظامی کی جانے سے دکانیں سیل کی گئی تھی لیکن دکانیں سیل کرنے کے باوجود ماہر چور بیس دکانوں کا صفایہ کر کر اندر موجود سمان اور نقل رکھا ملود کر فرار ہوا ہیں کامیس واردات کے بعد مساللے کا تھانے کی پلیس ہے وہ جائے واردات سے پہنچی ہے اور اس واردات کے اندر داخل ہوا ہیں اور داخل ہونے کے بعد انہیں معاہد طریقے سے دکانوں کے تعلے کاٹے ہیں اور تعلے کاٹے کے بعد اندر موجود سمان ہیں وہ لے کر فرار ہوا ہیں کامیس واردات کے بعد متعلقہ تھانے کو درخواست دے دی گئی ہے اس سے پہلے بھی مورمون حرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے بعد جب مارکٹیں کھلی گئیں تو اس میں الیکٹرونک مارکٹ میں بھی یہ نقب زنی کے واردات ہوئی تھی یہ دوسری واردات ہے اس سے پہلے بھی یہ واردات ہو چکی ہیں لیکن یہ واردات ابھی جلوس برامر ہونے سے قبل ہی یہ واردات سامنے آئی ہے تو اس واردات کے سامنے آنے سے سیکیورٹی کی انتظامات ہیں وہ سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے کیونکہ اتنی اس سخص سیکیورٹی کے باوجود ماہر چور دکانوں سے لاکھوں روپے کا سمان لے ہو رہے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی اور دیگر واردات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے واردات کے بعد دوبارہ سے اس سے مارکیٹ کی مکمل طور پر سیکیورٹی کے انتظامات چیک کی گئے ہیں دوبارہ ان مرکیتوں کو سیل کیا جا رہا ہے جو ایمپریس مارکیٹ اور صدر کے اطراف میں جو مارکیٹ ہیں چھوٹی بڑی انہیں دوبارہ سے سیل کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے بہت شکریہ کامران جلیل دفصرات سے آگاہ کرنے کے لئے